لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پنجاب یونیورسٹری کے گلز ہاؤسٹل میں مبینہ خودکشی کرنے والے طلبہ کے والدین نے پولیس کو کسی بھی قسم کی قانونی کارفائی نہ کرنے کا لکھ کر دے دیا پنجاب یونیورسٹری آئی اے آر ڈپارٹمنٹ کی 23 سالہ طلبہ نے گزشتہ روز گلز ہاؤسٹل نمبر آٹھ کے کمرہ نمبر 91 میں مبینہ طور پر پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی ہاؤسٹل وارڈن نے کمرے کا دروازہ توڑ کر دیکھا تو لڑکی کی لاش پنکھے سے لٹک رہی تھی لڑکی کے والد اور والدہ نے پولیس کو لکھ کر دیا ہے کہ کوئی قانونی کارفائی نہیں کرنا چاہتی اس پر پولیس نے پوسٹ مارٹن کے بعد لاش ان کے حوالے کر دی پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی پوسٹ مارٹن بیپورٹ کے مطابق طلبہ کی موت گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے ہوئی ہے طلبہ کی گردن ہپر رسی کا نشان واحظہ ہے یونیورسٹری انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طلبہ کی مبینہ خودکشی کی وجہات سامنے نہیں آسکی اور طلبہ کا تعلق سمڑے آل جلا سے آلکورٹ سے تھا موسیقی موسیقی